علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو شیرز کا جو کاروبار ہے نا جی یہ اصل میں تو شراکت ہے اور اسلام میں شراکت کی اسلامی مقرر کردہ شرائط کے مطابق اجازت ہے ایک شراکت ہوتی ہے دو لوگوں کی ایک شراکت ہوتی ہے چار لوگوں کی یہ والی شراکت ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کی تو تھوڑے لوگ شریک ہوں زیادہ شریک ہوں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن آج کل جو یہ شیرز کا کاروبار چل رہا ہے نا اس میں تھوڑ کے حساب سے خرابی ہیں ہیں مجھے نہیں معلوم کوئی شیرز کا کاروبار کرنے والی کمپنی ان برائیوں سے اور ان خرابیوں سے پاک ہو وہ میں چند گرماتا ہوں آپ کو ان میں سے ایک پہلی یہ ہے کہ جتنی شیرز کا کاروبار کرنے والی کمپنی ہیں ہیں ان کا بینکوں کے ساتھ لیندین ہے تعلق ہے اور یہ سودی تعاون میں شریک ہے تو سودی لیندین کرنے والے جتنے گناہگار ہوتے ہیں اتنے بڑے برابر کے گناہگار سود میں تعاون کرنے والے بھی ہوتے ہیں ان کا سودی بینکوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے بہت سی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنے اساساجات کے لیے بینکوں سے سود پر کرزا لیا ہوا ہے اور بہت سی ایسے ہیں ایسی کمپنیاں جنہوں نے اپنی اساساجات سے زائد فاضل دولت وہ بینکوں میں سود کے لیے رکھی ہوئی ہے اچھا ایک تو یہ ایسے ایسی کمپنیاں جن کا اس طرح کا معاملہ ہے ان کے شیرز خریدنا یہ سودی کاروبار میں تعاون بنتا ہے اور یہ تعاون اتنا ہی بڑا جرہ میں جتنا سود لینا اور دینا جرہ میں اس لیے اس وجہ سے یہ غلط ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے ملک میں خاص طور پر اور بھی ملکوں میں ہوگا دو نمبری اس وقت اس زمانے میں عام چلتی ہے کمپنیوں نے دو نمبری کر کے ان کے اساساجات کم ہوتے ہیں اور جو بزار میں انہوں نے شیر خرید و فروخت کے لیے لانچ کی ہوتے ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک کمپنی کے پاس دو عرب کے اساساجات ہیں اور اس نے جو بزار میں جن شیرز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ ڈائی عرب لانچ کیے ہوئے اس کے پاس وہ ڈائی عرب کے اساساجات ہے ہی نہیں ہے اب دو عرب کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اساساجات کی وہ تو ٹھیک ہے اساسوں کی خرید و فروخت ہے لیکن جو اوپر پچاس کروڑ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ تو پیسوں کی پیسوں کے بدلے میں خرید و فروخت ہو رہی ہے کمی بیشی کے ساتھ اور یہ خالص سود ہے اور غرام ہے تو یہ بھی کام چلتا ہے ہمارے ملک میں تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ شیرز کا جو کاروبار ہے نا اس میں زیادہ تر سٹا چلتا ہے وہ سال کے لیے یا زیادہ مدد کے لیے لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور قبضے میں آنے سے پہلے ہی شیرز کو جب نفع ملے تو آگے بیش دیا جاتا ہے اور جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نیت بھی وہ کمپنی کے شیرز خریدنا مقصد نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے اس پیسے کے ساتھ زیادہ پیسے لگ جائے جو ہی لگتا ہے وہ جو ہے نہ وہ آگے سیل کر دیتے ہیں اور پناہ نفع کمالیتے ہیں چیز ان کے نہ ہاتھ میں ہوتی ہے نہ ان کے قبضے میں ہوتی ہے نہ ان کا کوئی اختیار ہوتا ہے اس چیز پر نہ یہ اس فیکٹری اس کمپنی کی اس چیز میں داخل ہو سکتے ہیں جس میں ان کا شیر ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کا اس سے کوئی جائے تو وہاں شاید ان کو داخل بھی نہ ہونے دیں وہ اس کمپنی کے کسی ہیڈ آفس میں کسی دفتر میں یا اس کے احساس آجات میں اس طرح جو ہے نہ جب نیت یہ ہو کہ ہم نے شیرز خریدنا ہے اور جو ہی پیسے اس کے بڑھ گئے اس وقت بیش دینا ہے تو یہ والا جو ہے نہ سٹا بنتا ہے جوہ بنتا ہے اور یہ جوہ بھی اسلام کے اندر حلال اور جائز نہیں ہے اور بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہیں جن کے کاروباری سود کے ہیں حرام کے ہیں وہ انسٹائلمنٹ کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ان کا کاروبار سود دی گئے تو ایسی کمپنیوں کے شیرز خریدنے بھی وہ سود کے معاملے میں تعاون کرنا ہے سود لینے دینے کے زمرے میں آنا ہے اور یہ حرام ہے مجھے نہیں معلوم کوئی کمپنی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے بتائیں جو ان خرابیوں سے پاک ہو جس کے اندر ایسی کسی قسم کی کوئی خرابی موجود نہ ہو